السلام علیکم کیسے آپ لوگ فرنز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح میں نے گھر میں جو ہے وہ پدینہ ہوگایا ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں رمضان سے پہلے پہلے جو ہے وہ گھر میں پدینہ لگا لوں گی کہ گھر میں جب ہم پدینہ لے کے آتے ہیں نا تو وہ کتنے دن کے لیے ہم سٹور کرتے ہیں اکتی محنت کرتے ہیں اور اگر گھر میں پدینہ لگا ہوگا ہونا تو فریش بس توڑا اور اس کو استعمال کیا تو میں سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں اس کو لگا لیتی ہوں اچھا کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی کہ پدینہ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے مجھے صرف پتے چاہیے تھے اس کی شاخیں نہیں چاہیے تھی تو اس میں سے جو شاخیں نکلیں تھی نا جب میں اس کو پھینکنے لگی تھی تو میں نے سوچا چلیں اس کو میں اب لگائی دیتی ہوں اور امسان ویسی بھی آنے والا ہے تو ضرورت ہے اچھا گھر میں جو پدینہ آتا ہے نا تو اس کی شاخیں اتنی بڑی بڑی نہیں ہوتی ہیں چھوٹی سی تھی تو اس کے لیے مجھے ایک چھوٹی سی بارٹل چاہیے تھی تو بس یہ بچوں کے پاس بارٹل تھی ان کے ٹوائز میں ببل والی بارٹل تھی بس وہی میں نے لے لی تھی کیونکہ مجھے ڈارپ کلر کی بارٹل نہیں چاہی تھی کیونکہ اس میں سے تاکہ رورس پھر میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو یہ بلی میں نے بارٹل جو ہے وہ لے لی تھی اور اس کے اندر میں نے ڈال کے پانی ڈال لیا تھا سمپل ٹیپ وارٹر ہے کچھ بھی اور نہیں ڈالا تو بس میں نے اس کے اندر تین سے چار بلکہ زیادہ ہی تھی کچھ شاخیں اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی تو کچھ دن کے لیے جو ہے میں نے اس کو باہر سین میں کچھ لوگ کہتے ہیں دھوپ پہ نہیں رکھنا زیادہ چھوپ پہ رکھنے بہت تیز دھوپ ہوتی ہے سین میں باہر جو ہے وہ کھڑکی بنی ہوئی تھی اس میں تھوڑی سی جگہ تھی چھوٹی سی باٹل دی تو اس میں آ گئی تھی میں نے یہاں پہ رکھ دی تھی اور یہ چار دن تک پڑی رہی تھی کیونکہ مجھے پھر خیال ہی نہیں آئے میں یوں سمجھے کہ بھول گئی تھی جیسے رکھ کے اچھا یہ جو ساتھ والی باٹل ہیں پہلے میں نے اس میں لگایا تھا دو دن پہلے میں نے اس میں لگایا تھا لیکن جو ڈارک کلر کی تھی تو اس میں رورس نظر نہیں آ رہے تھے ابھی میں نے اس پولٹل دوسری میں لگایا تھا تو اس میں سے نکال کے منہ زمین میں لگا دیا تھا کچھ میں نے ایسی دو رورس جو ہیں دو چو شاخعہ وہ میں نے زمین میں ڈریکٹ لگائی تھی اور کچھ اس میں لگایا تھا وہ بعد میں میں نے زمین میں لگا دیا تھا اچھا یہ چار دن کے بعد کا کلپ پہ جو میں نے بنایا ہے تو پانی کے کلر بھی چینج ہو چکا تھا بہت زیادہ رورس نکلی ہوئی تھی کچھ جو اوپر پتے تھے وہ بھی اندر گرے ہوئی تھے اور جیسے میں بھول گئی تھی نا تو اس طرح پانی بھی کم ہو چکا تھا کافیت تک اور ابھی میں نے اور اس کو نہیں رکھا تھا پس یہیں سے جو ہے نا اگر دو دن پہلے بھی میں اس کو لگاتی تو لگ سکتا تھا لیکن چونکہ میں بھول گئی تھی تو یہ چار دن کے بعد میں نے دیکھا چار دن کے بعد اتنی روٹس نکلی ہوئی تھی تو اب اس کو جو ہے میں زمین میں لگا دیا تھا اس کو یہیں سے اب زیادہ نہیں رکھا تھا میں نے اس کو تو چونکہ لائٹ کلر کی بارڈل دیس لی میں نے اس کو ہی استعمال گیا تھا تو اس میں ساپ نظر آ رہا ہے تو بس اور کچھ بھی میں نے نہیں کیا تھا میں نے اس کو چھوہوں پہ رکھا بس دھوپ ڈرائک ڈس پہ پڑ رہی تھی تو شاخر چونکہ چھوٹی چھوٹی تھی بس یہاں سے میں جو ہوں لے کے اچھا یہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں دو چھوٹے چھوٹے پتے بھی اس کے لیے یہ میں نے ڈریکٹ زمین میں لگائی تھی اور ابھی میں جو ہوں وہ اس کو لگانے والی تھی ایک آدم میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا ٹرائپورٹ میں نے نہیں استعمال کیا تھا تو بس تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا لیکن پھر بھی چلے میں نے دکھائی لیا تھا اچھا یہ والی جو تھی وہ ڈارک کلر کی جو بارٹل میں میں نے لگائی تھی یہ اس باسکٹ میں میں نے لگا دی تھی کٹھی چار پانچ تھی تو کٹھی میں نے لگا دی تھی یہ وہ باسکٹ ہے جس میں جو بچوں کے لیے میں باہر سے زمینوں سے مٹی کھوڑ کے ساپ لائی تھی کوئی انزا پلاکڈوں تھا تو بچوں کو بہت شوق تھا میرے بچوں کو بہت مٹی میں کھلنے کا شوق ہے تو وہ ساپ مٹی میں لے کے آئی تھی تو اس باسکٹ میں بڑی تھی بچوں کے شوق چینج ہوتے رہتے ہیں اب جب سکول سٹارٹ ہوئی ہے تو انہوں نے کھلنا بانکہ دیا تو میں نے سوچا چلے رمضان جب تک آ رہا ہے تو میں اس میں بودینہ جو ہے وہ لگا دیتی ہوں بعد میں پھر دیکھا جائے گا تو جتنی بھی تین چار شاخن تھی وہ میں نے اس کے اندر لگا دی تھی تو یہ بس ایک ہی جگہ ہے میرے گھر میں اور جگہ بھی نہیں ہے جس میں میں نے لیمن کا پودھا لگا ہے لیمن کے پودھے پہ لیمن آنا تو دور کی بعد میرے بچوں نے تو پتے بھی نہیں آنے دیئے تو بس یہ ایک ہی جگہ ہے جس کو بھی میں یوں سمجھے زبردستی میں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ مجھے بہت شوق تھا کہ لیمن کا میں پودھے لگا اور دیکھیں اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے پورے سین میں بس یہ ہی تھوڑی سی جگہ ہے تو اس جگہ پہ ہی میں نے لگانا تھا اچھا میں آپ کو باہر بھی نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ روٹس کہاں سے کہاں جا رہی تھی اگر میں دو دن پہلے بھی لگاتی نہ تھا بھی یہ لگی جاتا لیکن میں بھول گئی تھی تو ساری بات نکل نہیں تھی اتنے روٹس اچھا اس کو جو ہے میں زمین میں لگانے والی اس کو میں مکٹھا نہیں لگاؤں گی تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے میں لگا دوں گی تو یہ جی ہے میں نے لگا دیا ہے اور اس میں سے ساری نکال کے میں نے وقفے وقفے سے تھوڑے دور کر کے ساری شاخے لگا دی تھی اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے پہلے جو ڈریک لگایا تو اس پہ پتے بھی آگئے ہیں جگہ جگہ سے کونپلیں نکل رہی تھی یعنی ڈریک بھی لگائیں تو وہ بھی لگی چاہتا ہے کٹنگ ہو نا تو کٹنگ بس اب لگائیں تو لگ جاتی ہیں تو میں نے اس وجہ سے زمین میں بھی لگا تھی یہ چلیں جو بھی لگ گئے اس میں لگیں اس میں پودی نہیں مجھ چاہیے تھا تو جیسے بھی لگے بس میں نے اس میں لگا دی تھی جو میں نے باسکٹ میں لگائی تھی اس کے بھی پتے نکل آئے تھے کیونکہ یہ میں نے چار دن پہلے لگائی تھی جب میں دوسری بارڈل میں ڈالنے لگی تھی تو اس میں رور صاحبے تھے تو میں نے لگا دی ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان یہ ایک ہفتے بعد کی ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ساری کہانی آپ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے پتے نکل آئے تھے اور پودی نا وہ بہت جلدی گروہ بھی کر جاتا ہے ایک دفعہ نکل آئے تو یہ سارا نکل آئے تھا اور جو باسکٹ میں تھے وہ بھی بہت اچھی نکل آئے تھے اور یہ دیکھیں اللہ بس اس پہ بھی رحم کرے اور کچھ پتے اس پہ بھی آ جائیں تو جو باسکٹ میں تھا وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ گیا تھا اور بہت اچھے پتے اس پہ بھی آ گئے تھے یعنی جو میں نے سوچا تھا کہ رمضان سے پہنے میں لگاؤں گی آئے تھے نا وہ بہت دارک کلر کے تھے میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں باہر سے مٹی لے کے آئے تھے بہت دارک کلر کے اس کی جو پتے آئے ہیں ودینے کے اور جو میں نے گھر میں لگایا تھا یہ بھی مٹی کا کچھ اثر ہو جو مٹی اس وجہ سے اس کے بہت لائٹ ہی آئے تھے پتے لیکن دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے بس آج کی ویڈیو اتنی ہے اگر آپ بھی اس طرح لگانا چاہیں تو ہم لگا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا کوئی کٹنگ یعنی کسی سپیشل طریقے سے نہیں کی تھی جیسے آیا تھا گھر میں پتے ہیں بس ایسی میں نے جو ہے وہ صرف تھوڑی سی مضبوط شاخے جو تھے وہ میں نے سلیکٹ کی تھی کیونکہ جو جو پدلی پدلی شاخے ہوتی ہیں جن کے اوپر پتے ہوتے ہیں تو فرنٹ والی ان پر تو شاید نہ آئے ہیں بس آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب تو بہت کرنا ہو گیا تھا یہ ایک دن آگے ایک دن اور ویڈیو ہے ایک دن کی بس پرنٹ آج کی ویڈیو تھے اتنی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے تھانکی سامش فور واشنگ موسیقی